پیارے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج تعمیر عدب حصہ اول کے پیج نمبر چوبیس سے چھتیسوہ سبق لے کر ہم حاضر ہیں اس چھتیسوہ سبق میں بھی دو پاٹھ ہیں پہلا والا پاٹھ میں نون کو دوسرے حرفوں کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے تو نون کو الگ لکھیں گے تو اس کی شکل الگ ہوگی اس کی آواز بھی الگ نکلے گی اور دوسرے لفظے کے ساتھ خاص کر کے گاف اور کاف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل الگ تو ہوگی ہی آواز بھی اس کی الگ ہوگی تو آئیے چھتیسوہ سبق ہم شروع کرتے ہیں نون کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر اس کی آواز بھی سنیے اور شکل بھی دیکھئے اور فرق محسوس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رے نو زبر رن یہ جوڑ کا نشان ہے یہ گاف اب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو برابر رنگ صرف رے اور نون کو پڑھیں گے تو اس کو رن کہیں گے اور گاف آخر میں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا رنگ تینو زبر تن گاف ساکین تنگ جیمنو زبر جن گاف ساکین جنگ دھینو زبر دھن گاف ساکین ڈھنگ میمنو زبر من گاف لام زبر گل منگل جیمنو زبر جن گاف لام زبر گل جنگل لام نون پیش لنگ گاف یہ زرگی لنگی گاف نو زبر گن جوڑ گاف علی زبر گا برابر گنگا ڈھنگ ڈال نو زبر دن گاف ساکین ڈھنگ نون نون زبر نن گاف لی زبر گا ننگا وغیرہ تیہے زبر تا بے نو زبر بن ڈال ساکین تہ بند بے دھے پیش بودھ جیمنو زبر جا نون اور گھے ساکین جانگ ایک بار میرے ساتھ پڑھئے روا پڑھتے ہیں رنگ تنگ جنگ ڈھنگ منگل جنگل لنگی گنگا دنگ ننگا وغیرہ تہ بند بودھ جانگ 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 پڑھنے پڑھنے دھنگ سیکھ لو منگل کے بعد بودھ کا دن ہے شیر وغیرہ جنگل میں رہتے ہیں میں آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا لنگی کا دوسرا نام تہ بند ہے گنگا ندی کے کنارے کانپور آباد ہے جسم ننگا نہ کرو جانگ کھلی نہ رکھو بس پہنٹی سماسابق یہی تک